جی ناظرین ملکم بیک سنولہ مستی خیل کے بارے میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے انہی پوائنٹس کو کچھ کنٹینیو کرتے ہیں اور میڈیا کے حوالے سے جو چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ ملک میں اگر جمہوریت کو نقصان ہوا تو وہ اس کا ذمہ دار میڈیا ہوگا اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں ہم ایسا تلاہور میں موجود ہیں فہد حسین صاحب سنولہ مستی خیل صاحب مستی خیل صاحب میاں نواز شریف صاحب کے تو باتیں آپ نے سن لی ہوں گی جو انہوں نے آپ کے متعلق کہا اور بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ذاتی فعل تھا پھر بار بار ہم ایک ہی سوال پوچھتے ہیں کہ پوری اسیمیڈی خاموش رہی سپیکر صاحب اناؤنس کرتے ہیں کہ مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آئے اب آپ کس طریقے سے اپنی جسٹیفیکیشن دیں گے پارٹی کے اندر آپ کو تو کہا گیا کہ آپ کو باہر پھینگ دیں میں اس کی جسٹیفیکیشن یہ دوں گا کہ یہ پورے نو کروڑ پنجاب کی اسمبلی نے اس کو متفقہ طور پر منظور کیا ہے جس میں پیپلز پارٹی کے لوگ شامل ہیں جس میں کافلی کے لوگ شامل ہیں جس میں ایم ایم اے کے لوگ شامل ہیں میرے قائد کوکم سار آنکھوں پر میں سیاست کرتا ہوں آنر کے ساتھ کرتا ہوں انٹیگریٹی کے ساتھ کرتا ہوں اس لیے میں پاکستان مسلم لیگ منون میں شامل ہوا کہ میری پارٹی جو لائنز ہیں وہ بھی انٹیگریٹی کے ساتھ کرتی ہے اور میں نے اس لیے مسلم لیگ منون کو جائن کیا اور میری پارٹ نے مجھے دو ٹکٹ اس لیے دیئے بات میں دراصل یہ کرتا ہے جیسے میری بہن مہر نے ابھی بات کی آسمہ بڑا حصوص کا مقام ہے لوگ پڑھتے ہو تو ہیں نہیں اگر میری قرارداد میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک لفظ انہوں نے استعمال کی ہے مضمون کا اگر میری قرارداد میں ایک لفظ مضمون کا دکھا دی میں رضائن ابھی رضائن جہاں سے کر کے جاؤں گا مضموم نہیں آپ نے کہا نا نہیں مہر صاحبہ نے ابھی مہر صاحبہ نے ابھی کہا ہے کہ اس قرارداد مضموم مقاصد دیکھیں نا جی انہوں نے ابھی یہ کہا ہے میں نے یہ قطن نہیں کہا دیکھیں جی اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث پاک کی الفاظ ہیں اور حدیث شریف میں یہ الفاظ آتی ہیں کہ آپ جو ہیں وہ جھوٹی بات نہ کریں نہیں آپ نے اس میں لکھا یہ میرے سامنے جو قرارداد ہے بلکل دیکھیں تاہم یہ ابان ذمہ درانہ آزاد صاحبت کی ذمہ دران سے مطالبہ کرتا ہے کہ صاحبت میں مضموم حدکندوں غیر ذمہ درانہ غیر غیر ذمہ درانہ اگر میں نے ان مسیسر لی اور ان ارسپانسیبال ایٹیچیوڈ آنگے بڑھیں اور اپنا کردار ادا کریں جمہوریت اس چیز کا نام نہیں جمہوریت ایک فکر کا نام ہے جمہوریت انٹیگریٹی کا نام ہے جمہوریت ایک سوچ کا نام ہے جمہوریہ سے گرہ بھی ہے کہ مرحبہ جس چیز کو آپ کہہ رہے تھے مظلوم ہٹکندوں کا ذکر آپ کر رہے ہیں اپنی اس قرارداد میں یہ قرارداد آپ نے ہی ڈرافٹ کی تھی میں نے قرارداد یہ ڈرافٹ کیا اور میری قرارداد کو پورے پنجاب کے نو کروڑ عوام کے نو کروڑ عوام کی ہمائندوں نے سپورٹ کیا ہے جو چیز کلیر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاس تو ہو گئی پاس تو ہو گئی ہے لیکن اب اس کے بعد جس پہ رد عمل آ رہا ہے جیسے کہ آپ ابھی خود کوٹ کر رہی تھے کہ میاں نواز شریف کیا کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کاف لیگ دیگر ایم کیو ایم دیگر جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ اس سے اب تھوڑا سا اپنے آپ کو ہٹا رہی ہیں اب کرنا کیا یہ ہو تو گئی اس کو ریموف جو مجھے بتایا گیا ہے کہ جو قوانین اور ضبابتیں اس کے مطابق اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے لیکن ایک اوپر سے دوسری ایک دوسری قرارداد جو ہے جو آسکتی ہے اس پہ آج رانہ سنولہ نے بھی کہا ہے کہ اس میں وہ چیزیں ایڈ کریں گے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بھی ایک فوری طور پر قرارداد آئے جس میں ان تمام جماعتوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ خود انوال وہ اور وہ کہے کہ جی یہ غلط ہے ہم میڈیا کو یہ سمجھتے ہیں وہ قرارداد آنا جلد بہت ضروری ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ اس سے جسے کہتا ہے کہ ایک سلور لائنی میں ہوتی ہے آسکتی میرا خیال ہے کہ اس سے جو ایک فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک لاجر ڈیبیٹ ہے میڈیا کرول سیاستدان یہ سارے ادارے جو ہیں یہ ایوالف کر رہے ہیں سارے سیاستدان فرشتے نہیں ہوں سارے نہ ہی سارے جنرلس فرشتے ہیں بلکل سارے ہیں ایشوز پرابلمز ہیں لیکن اس سے ایک فائدہ جو میرا خیال ہے ایک فائدہ وہ یہ ہو رہا ہے کہ اب یہ جو 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 ذمہ داریاں ہیں چاہے وہ جالی ڈگری کا ایشو ہو چاہے وہ میڈیا میں غلط ریپورٹنگ کا ایشو ہو کم از کم یہ منظر یہاں پہ آ رہا ہے یہ اچھا ہے یہ آئے ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے جالی ڈگری والوں کے خلاف جماعتوں کو سٹینڈ لینا پڑے گا جب تک نہیں لیں گے تو اسے تنقید ہوتی رہی اسی طرح اگر ہماری برادری میں بھی اگر کچھ غلط کام ہو رہا ہے کچھ نان پروفیشنل کام ہو رہا ہے تو ہمارے میں بھی اتنی اخلاقی جررت ہونی چاہیے کہ ہم کہیں کہ ہاں ہم جورنلسٹ ہیں لیکن ہماری بھی کچھ پروفیشنل ریکوائیمنٹس ہیں کچھ اقدار ہیں اور ان کو اگر کوئی فالو نہیں کر رہا تو ہمیں بھی اس کی مضمت کرنے کی جررت ہونی چاہیے میرا مکردہ ہی دونوں طرح بلکل اور بہرحال ہم اکثر مقامات پہ کرتے بھی ہیں اور میڈیا ہمیشہ خود اپنے آپ کو اعتصاب کے لیے پیش بھی کرتا ہے جی مسیخ آپ سے بات کرنے سے پہلے ہمیں جوائن کیا راج بشارت صاحب نے سابق وزیر قانون رہ چکے ہیں پنجاب کے آپ کو ولکم کہتے ہیں آسما میری نمائندگی جو میری قرارداد کی وجہ ہے میری نمائندگی فاہ صاحب نے کر دی ہے اور ہم پاکستان کے شریف شہری جو پاکستان شہری یہی چاہتے ہیں میڈیا کی نمائندگی کی ہے ٹھینکیو بھاری مچ یہ کہہ رہے ہیں اور میں میڈیا کی نمائندگی یہی چاہتے ہیں جو آپ نے میری نمائندگی کر دی ہے اور قرارداد کا مطن بھی یہی ہے قرارداد کا چلیں آپ کے مطن بھی راج بشارت صاحب نے ہمیں جوائن کیا راج بشارت صاحب قرارداد پاس ہوتی ہے آپ کے عراقین جو ہیں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں لیکن اس وقت کوئی اس کی مخالفت میں ووٹ نہیں ڈالتا باہر آتے ہیں تو سب شور شرابہ کرتے ہیں کیونکہ میڈیا کا ریاکشن جب اس کے بعد دیکھتے ہیں اب ایک نئی قرارداد آپ کی جماعت کی جانب سے لائی جاری ہے اس قرارداد میں آپ لوگ کیا کریں گے کیا میڈیا کی حمایت کریں گے اب آپ میڈیا کو بڑے آپ کہیں گے کہ کردار کے غازی ہیں میڈیا نے بڑا اپنا امپورٹنٹ رول پلے کیا اب آپ کس قسم کی قرارداد لے کر آ رہے ہیں ہماری قیادت نے جو ایک قرارداد ابھی پیش کی ہے اس میں ہم کیا موقف اختیار کریں گے تو ہمارا اس میں موقف بڑا واضح ہے اور ہم نے یہی کہا ہے کہ ہم میڈیا کی آزادی کا احترام کرتے ہیں اور میڈیا پر کسی قسم کی بابندی آیت کرنے کے ہم خلاف ہیں اور جو آزاد میڈیا کی ہمی جماعتیں ہیں ہمی افراد ہیں ہمی لوگ ہیں انہیں اس قرارداد کی حمایت کرنی چاہیے ہمارا تو اب یہ موقف ہے کہ ایک قرارداد ہم لے کر آئے ہیں وہ لوگ جو آج بھی جو مثال کے طور پر اب نون لیگ والے بھی پشتاوا کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ خیصلے کو واپس لے لیں گے خیصلہ واپس نہیں ہو سکتی ہماری قرارداد آگی ہے ان کو بھی چاہیے کہ ہماری اس قرارداد کی حمایت کر دیں آپ کہہ رہے ہیں اس کو سپورٹ کر دیں چلیں ہم مسیخیل صاحب سے بہت بہت شکریہ آپ کا راجب شارع صاحب مسیخیل صاحب اب ایک نئی قرارداد آئے گی میڈیا کے حوالے سے ہوگی اور کیا کریں گے آپ اس قرارداد پر ووٹ کریں گے اس کی مخالفت میں ووٹ دیں گے اس کی حق میں ووٹ دیں گے کیونکہ اب تو آپ نے اچھا خاصہ جسے کہتے ہیں میدان گرم کر دیا ہم نے تو انتہائی احترام کے ساتھ دل کے ساتھ میڈیا کے بھائیوں کا بہنوں کا احترام کرتے ہیں ذمہ دار اور راد میڈیا کے ہم حق میں ہیں نئی نئی جمہوریت آئی ہے ابھی جو ہیں مچور انسٹیٹیوشن نہیں ہوئے ارتقائی مرائل سے جمہوریت بھی گزر رہی ہے عدلیہ بھی گزر رہی ہے میڈیا بھی گزر رہا ہے راجہ صاحب اگر میری لائن پہ ہیں تو ان کی سیمل کامران نے میری قرارداد کو سپورٹ کیا ان کی دوسری جو ایم پی ہیں زوبیا رباب صاحبہ وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور سپیکر صاحب کے آپ نے الفاظ سنایا ہے کہ یہ متفقہ طور پر یہ منظور کی گئی ہے اگر آپ کوئی بیک ڈور چینل سے اپنے نمبر بنانے کے چکر میں ہیں تو پاکستان کی ٹھارہ کون امام انہیں دیکھ رہی ہے میری قیادت میری پارٹی میں خود اور پنجاب اسملی انڈیپنڈنس آف جوڈیچری فریڈم آف پریس اور ہم جرول آف لا پہ برپور اعتماد کرتے ہیں اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن میری گزارے یہ ہے میری گزارے یہ ہے میری گزارے یہ ہے کہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ سنی سنائی بات جو ہے آگے بغیر تحقیق کے بیان کرنا جھوٹ ہے میں نے یہی کہا ہے تو آپ نے بغیر تحقیق کے سب کو ایک ہی لائن میں کھڑا کرتے ہیں میں نے سم سیکشن آم میڈیا کی بات کی ہے نہیں دیکھیں اس میں لیکن اچھا آتا ہوں کہ آپ اس قرارداد میں نام بھی لے لیتے ہیں آپ پورا اوورال لینا جمہوریت میں نام نہیں لی جاتا یہ سارا پورا پروسل جو ہے اس میں اتنی جلدبازی ہوئی ہے کہ اسی لئے اس پہ سوال اٹھ رہے ہیں دیکھیں ایک طریقہ ہے اب یہ قرارداد آنے والی ہے بہتر یہ ہوگا کہ قرارداد آئے اس کو قاف لگ لے کے آئے بہتر یہ ہے کہ اس میں نون لیگ بھی شامل ہو اس کو ٹیبل کریں اس کی اوپر بحث کروائیں ضرور کریں تنقید میڈیا پر اس میں کوئی ویادہ ہے ہم کوئی ایسی مقدس گائے تو نہیں ہے کہ ہم ایک کوئی تنقید نہیں کر سکتا آپ لائیں اس کو پبلکلی اس کو ڈیبیٹ کریں چھے دن آٹھ دن دو ہفتے اچھی طرح ڈیبیٹ کریں اس میں میڈیا میں بھی ڈیبیٹ ہو قرارداد کی اوپر سیول سوسائٹی بھی انوالڈ ہو اس کی ری ڈرافٹنگ ہو ایک کنسنسل ڈاکیمنٹ بنے پھر آپ ووٹنگ کریں جمہوری معاشروں میں تو ایسا یہ تھوڑی کہ آپ نے فٹا فٹ کیا اس کو ٹیبل کیا سپیکر صاحب نے کہا جی وائس ووٹ کرو چلو جی متفقہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نا سناولہ مستیخیل صاحب آپ کا شکریہ فاد حسین صاحب نے ہمیں لاوت سے جوائن کی آپ کا بہت بہت شکریہ آج کے پروگرام میں ناظرین ہم نے بات کی قرارداد کے حوالے سے کنفیوجن ابھی بھی برقرار ہے ہم نے دیکھا کہ ایک دن ریاکشن سامنے کے آنے کے بعد مین لیڈرشپ اس میں تمام پارٹیز کی اب اپنا اپنا موقع سامنے لے کر آ رہے ہیں اور ہر ایک یہی کہہ رہا ہے کہ وہ آزاد میڈیا کے حق میں ہیں اور میڈیا کا گلہ دبانے کی کوششیں نہیں کی جارہیں لیکن ایک ہی ہم سوال کریں گے کہ میڈیا تو خود اپنے آپ کو اتصاب کے لیے پیش کر رہے ہیں ساتھ ست دانوں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کریں اور میڈیا اگر ان پہ کوئی جائز تنقید کرتا ہے اگر حقائق کے ساتھ تو اس کو ڈائجسٹ کرنے کی بھی کوشش کریں کہ ساتھ ہی انسیشن سے آسمان چودری کو اجازت دیجئے کل پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ